آج امران خان نے ہمیں بھی دیا پیغام اپنے جو لائز آئے وے تھے پارٹی کے لوگ ان کو بھی پیغام یہی دیا ہے انہوں نے کہا کہ اس وقت کہے تو وہ بہت دیر سے رہے ہیں کہ اس وقت تین سرکاری ملازم ہیں جن کو ایکسٹینشن دینے کے لیے پورا ملک کا نظام لپیٹا جا رہے ہیں یہاں پہ ہماری معیشت کی یہ حالت ہے کہ بلکل ڈوب چکی ہے لیکن ان تین ملازم جو سرکاری ملازم ہیں اس وقت ان تینوں کی ایکسٹینشن کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کا انسانی حقوق کا پا مال کیا جا رہے ہیں اس وقت آپ نے دیکھا تھا کہ جلسے کے بعد اسیمبلی کے اوپر جو عوام کا فورم ہے اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے اور ابھی جو یہ بل لے کر آ رہے تھے اس اتوار کو وہ بل کا مقصد یہ تھا کہ آپ ایک قانونی طریقے سے جمہوری طریقے سے ماشاء اللہ لگا دیں پاکستان کے اوپر تو یہ انہوں نے یہی بتایا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کیونکہ ایک ہے آٹھ فروری جس کے اوپر جو منڈٹ لوگوں کا چوری کیا گیا ہے اس کو اب جو چوری ہے اس کو بچانے کے لیے آپ کو قاضی فائز حیثہ کی ضرورت ہے آپ کو ایک اور چیف ہے وہ جو سلطان کیا نام ہے اس کا راجہ سلطان سکندر سلطان ایک سکندر سلطان کو بچانا پڑے گا کیونکہ اسی کے ذمہ داری ہے کہ یہ جو چوری کیا وہ منڈٹ ہے یہ واپس کیا جائے اور جو تیسرے چیف ہیں آپ کو ان کا تو پتہ یہ سارے جو ریٹائر لوگ ہیں ان کو ایکسٹینشن دینے کے لیے یہ سارا پاکستان کا نظام لپیٹا جا رہا ہے اس لیے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اب وقت آگے ہے کہ یہ جو بل لانے کی ایک دفعہ انہوں نے کوشش کی ہے یہ دوبارہ بھی کوشش کریں گے اگر اس بل کو کامیاب کرنے کی انہوں نے کوشش کی تو پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں اس سے بدترین حالات ہو جائیں گے اس وقت حالت یہ ہے کہ آپ خواتین کے اوپر حملہ کس وقت کس لوگوں کے اوپر ہو رہا ہے خواتین کے اوپر یہاں پہ کہا ہے وہ مبشر یہاں پہ یہ کھڑے میں مبشر یہ سیالکوٹ سے ہیں تیرہ تاریخ کو انہوں نے ایک پورا من ریلی نکالی آپ ان کے گھر سے ان کی والدہ اور ان کی بہن کو اٹھا کے لے گئے اور جیل میں ڈال دیا ایک جوان بچی کو اٹھا کر آپ جیل میں ڈال دیں اور ایف آئی آریں کار دیں ان کے نیفیوز کے اوپر ان کے اوپر بھی ایف آئی آریں کار دیں لیکن خواتین کے اس وقت مقابلہ یہ مریم نواز صاحبہ شہباز شریف صاحبہ اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا زور سارا خواتین پہ چل رہے لیکن ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں عمران خان نے کہا ہے کہ سارے اپنا نظام بچانے کے لیے نائنز میں اور جو نائنز میں جو انہوں نے بات کیا وہ میں بھول گئی کہ انہوں نے دو باتیں کی تھی ایک آٹھ فروری اور دوسری نو میئے کی نو میئے کے لیے بھی انہوں نے باہر ہا کہا ہے کہ آپ نائنز میں کی سی سی ٹی وی فوٹیج پروڈیوز کریں جوڈیشن کمیشن بنائیں انہوں نے کس کو اپیل کی تھی چیف جیسٹس عمر بندیال کو انہوں نے کمیشن نہیں بنایا انہوں نے نہیں سمجھا کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور قاضی فائز عیسیٰ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اس کی انویسٹیگیشن کروائیں گے لیکن قاضی فائز عیسیٰ کی ضرورت ہے تاکہ ان سب چیزوں کو تحفظ ان لوگوں کو تحفظ دیا جائے نائنٹ میں کو نائنٹ میں کو جو واقعات تھے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو جائیں کہ کنوں کون اس کے ذمہ دار تھے آٹھ فروری کے کون ذمہ دار تھے اب ان لوگوں کو تحفظ چوری مینڈیٹ کی چوری پیسوں کی چوری لوگوں کے حقوق کی چوری یہ سارا کچھ پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کو تین سرکاری افسر صرف چاہیے آج پاکستان کو پتا چل گیا اب آگے امران خان کہہ رہا ہے کہ اکیس سبتمبر اکیس سبتمبر لہور اب لہور کی ذمہ داری ہے ہم خود سارے لہور میں ہمارے ابائی علاقہ تو میاں والی ہے لیکن ہم لہور میں پیدا ہوئے ہیں لہور کو ہم اپنا شہر سمجھتے ہیں اب ہمارا شہر لہور کی عزت کا سوال ہے پنڈی کے علاقہ اسلامباد کا علاقہ انہوں نے تو سنگ جانی میں کر لیا لیکن اب لہور انشاءاللہ اکیس تاریخ کو امران خان کہہ رہے ہیں کہ اپنی کشتیاں جلا کر نکلیں اپنا نظام بچانے کے لیے اپنی کشتیاں جلا کر نکلیں اور ہم خواباتین سب سے آگے ہوئیں گے کیا کر لیں گے کیا کر لیں گے ہمیں جیلوں میں ڈالیں گے ہمیں ڈنڈے ماریں گے یا ہمیں ہماری جان لے لیں گے ہم سب چیزوں کے لیے تیار ہیں آپ سن لیں یہ پران من اتجاج کے لیے ہم نکل رہے ہیں اور اگر آپ نے ہمارے اوپر ظلم کرنے ہم تیار ہیں اس کے لیے ہم اتنی زبردست طریقے سے تیار ہیں کہ آپ اپنا خوف ظاہر کریں گے جب آپ خواباتین کے اوپر ظلم اور فستائیت کریں گے جب ہمارے اوپر اٹیک کریں گے آپ ٹیئر گیس ماریں آپ گولیاں ماریں ہم تیار ہیں اور 21 سبتمبر کو ہم منارے پاکستان ضرور پہنچیں گے ہم سارے لہور کو کہتے ہیں پاکستان کو عمران خان نے کہا ہے کہ آپ سب نکلیں لیکن لہور خاص طور پر آپ کو پتہ ہے کہ جب لہور جاگ جاتا ہے پورا پاکستان کھڑا ہوگا اور یہ وقت آگیا ہے 21 سبتمبر کو آپ سب نے نکلنا ہے میں لہور والوں کو کہہ رہی ہوں خاص طور پر کہ دیکھیں ہماری عزت کا سوال ہے ہم نے پورے پاکستان کو دکھانا ہے کہ ہم وہی زندہ دل زندہ دل لہوری ہیں کہ ہم پاکستان کو مایوس نہیں کریں گے اور انشاءاللہ آپ سب شامل ہوئیں گے اس کے اندر اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کل لائرز نکل رہے ہیں انشاءاللہ لائرز اس کی پہل کریں گے انہوں نے اپنا نظام جو یہ بالکل اس کو دفن کرنا چاہا رہے ہیں اور قانونی ماشل لائر لگانا چاہا رہے ہیں ہم اس کے خلاف پہلے لائرز نکلیں گے اور 21 سب نکلیں گے اور ان کے ساتھ شامل ہوئیں گے مہروانی مہربانی مہربانی